دوستو آپ نے بہت سائے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے ضرور سناوگا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ خود اس چیز کو کلپنا کر کے دیکھئے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے حال چال جو ہوں گے وہ کس طریقے کیوں گے کس طریقے سے آپ کے لوگ آم مطلب آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے بات کر رہے ہوں گے آپ کے رشتہ دار کس طریقے سے بات کر رہے ہوں گے بہت سائے لوگ یہ جاننے پہچانے والے وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہوں گے آپ سے اور آپ کس طریقے سے خود ہی رہ رہے ہوں گے تو ایک بات تو آپ نوٹس کر کے چلیے کہ یہ کہنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے کہ پیسہ سب کچھ ہو نہ ہو لیکن بہت کچھ ضرور ہے اس لئے پیسے کا ہونا بہت بڑی بات ہے اور بہت ضروری بات ہے سمجھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نو ایسے طریقے جانیں گے جس سے کہ ہم جینویل طریقے سے اپنے پیسے کو سیو کر پائیں اور ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی لائفشٹائل نہ جیے اگر ہمارے پاس ٹک ٹک سیلی بھی ہے کم بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی لائفشٹائل نہیں جییں گے سب سیونگ 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 ہی کرتے رہیں گے ایسا نہیں پیسہ بھی سیونگ ہونا چاہیے اور اپنی ہر ضرورت بھی پوری ہونا چاہیے اس طریقے کی چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں نائن سٹیپ ایسے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ہاں آپ ایک بات اور سوچ رہے ہوگے کہ میں ابھی تک تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہا تھا آج سیونگ کی بات کیسے کر رہا ہوں تو میں آپ کو دوستو بتاؤں انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے پیسے کو لے کر تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے ارننگ پہلا کمانا دوسرا بچانا پھر انویسٹ کرنا اگر جب تک ہم کمائیں گے نہیں تو بچائیں گے کیا اور جب تک بچائیں گے نہیں تو انویسٹ کریں گے کیا تو آج ہم نا دوسرے سٹیپ کی اوپر بات کر رہے ہیں ارننگ پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلی سب سے پہلی یہ ویڈیو تو اس میں ارننگ کے بارے میں ہی بات کری تھے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں دوستو بچانے کے بارے میں دوسرے سٹیپ کے بارے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں ایک ایک کر کے ہم پوائنٹ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے دوستو آٹومیٹ یور سیونگز اب اس کا کیا مطلب ہے بیسے یہ پوائنٹ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کور کر رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنی سیونگز کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر کرنا مطلب پھر سی سمجھاتا ہوں جیسے آپ کی سیلری آئی یا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو مہینے کا آپ نے دیکھا میرے پاس اتنا روپیہ بچائے اتنا روپیہ آیا ہے تو اپنے ہی آپ یا تو ایس آئی پی کی طرح جیسے کہ ایس آئی پی چلو انویشمنٹ کا موڈ اگر آپ کرتے تو ٹھیک ہے یا تو ایس آئی پی کی طرح آپ اپنے اس پیسے کو جو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اسے الگ کر دو نہیں کر سکتے ہیں ایس آئی پی نہیں کر رہے تو ایک دوسرا سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لوں سب سے آسان طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ دوسرا ایک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرالو بس آپ کی سیلری جس اکاؤنٹ میں آتی ہے آپ کا جو جو آپ پیسے کو سیو کرنا چاہتے ہو نا وہ سیلی اکاؤنٹ میں نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں راہ تو ہنڈر پرسند خرچ ہو جائے گا ہنڈر پرسند چاہے آپ کی سیلی دس ایار ہو یا بیس ایار یا پچاس ہزار ہی کیوں نہ ہو وہ خرچ ہو جائے گا اس لیے جیسے کہ آپ کی سیلی مان لیتے ہیں پچاس ہیار ہے اور آپ مہینے کا دس ایار بچانا چاہتے ہو تو جس دن سیلی آئی نا دس ہزار اسی دن دوسرا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لو اب چالیس ہزار ہی ہے آپ کے آنکھ میں انہی میں آپ کو سب کچھ کرنا ہے پورے خرچے آپ کو انہی میں کرنا ہے اور میری بات مانیے چالیس ہزار میں سب کچھ ہو بھی جائے گا آپ سب کچھ منیج کر لوگی بہت اچھی طریقے سے کر لوگی سمجھے تو یہ ہو گیا دوستو پہلا طریقہ دوسرا طریقہ don't use credit card credit card آج کے ٹائم پر سب کے پاس credit card ہے میرے پاس خود ہیں اور ایک نہیں دو تین ہیں لیکن میں use نہیں کرتا سچ مدھاؤں اب بلکل ریال بتا رہا ہوں کہ میں use نہیں کرتا بہت ہی rarely use کرتا ہوں جب کوئی بہت بڑی آفر دکھائی دے رہا ہوں تب ہی use کرتا ہوں لیکن اس لئے use نہیں کرتا کہ مجھے آئی فون چاہیے اور میرے پاس پچاس یار روپے ساڑھ یار روپے نہیں ہے لیکن میں کیا سوچوں چلو ای 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 م آئی پر خرید لیتے ہیں اس لئے میں use نہیں کرتا اس لئے آپ کو بھی use نہیں کرنا چاہیے ویسے تو میرے حساب سے credit card use کرنا ہی نہیں چاہیے پتہ ہے کیوں کیونکہ credit card پر ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کا پیسہ لیتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تب بھی ہم دوسروں سے پیسہ لے رہے ہیں کبھی کبھی نہیں ہوتا تب بھی ہم دوسروں سے پیسہ لیتے ہیں اس کی shopping کرتے ہیں اور پھر جب بار ہی آتی ہے payment کرنے کی یا تمہارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر ہوتا ہے تب بھی ہم دینے میں کتراتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ minimum balance جو ہوتا ہے minimum due ہوتا ہے وہ amount pay کر دیتے ہیں اس طریقے سے جو interest ہوتا ہے وہ بھاری interest لگتا ہے اور ہماری عادت بھی بگڑ جاتی ہے بہت سارے negative point ہیں credit card کو use کرنے کے حالانکہ لوگ بولتے ہوں گے کہ اس میں بہت سارے reward وغیرہ ملتے ہیں وہ بھی اگر آپ calculate کرو گے تو سب کچھ چلا جائے گا سب کچھ چلا جائے گا لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے credit card سے companies پاگل تھوڑے جو آپ کو اتنے reward point دیتے ہیں اتنے discount وغیرہ دیتے ہیں companies پاگل تھوڑے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ آپ دس بار اگر reward point use کرو گے ایک بار تو لپیٹے میں آوگے ایک بار ایسا فسائیں گے ایسا interest کے چکریں فسائیں گے کہ آپ کا پورا کام تمام ہو جائے گا جتنے آپ نے reward point اکھٹے کرے ہوں گے وہ بھی چلے جائے گا اور ایکسٹر اور چلے جائے گا حالانکہ بہت سائے لوگ اچھی طریقے سے use کرتے ہیں میں اس میں deny نہیں کرتا اس بات کو بہت سائے لوگ ہیں جن پاس پیسہ پورا ہوتا ہے وہ credit card سے use کرتے ہیں اور 10-20 دن کا time period کو use کر کے پیسہ بھر بھی دیتے ہیں انہیں کوئی دیکھ کر نہیں لیکن جادر 90% cases میں اس کا اُلٹا ہی ہوتا ہے اس لئے کوشش تو یہی کرو کریٹ کارٹ کو use ہی مرکتے ہیں تیسرا طریقہ shop according to your plan آپ کو جو چیز چاہیے اس کی ایک لسٹ بنا لو اور وہ خرید لو چاہے آپ کو مول میں خریدنا ہو یا پھر ایمزن پر خریدنا ہو فلپ کارٹ پر یا کسی بھی e-commerce site پر خریدنا ہو ایسا مت خریدو کہ خریدنے تو گئی تے چائی کی پتی خرید لائے دنیا بر کی سامان اور ساری چیزیں بھی اب کیا ہوتا مول میں ہم گئے مہینے کی چلو مول میں ہم گئے پہل میں باہر رہ کرتا تھا میں اپنی سٹوری بتاتا ہوں آپ کو میں باہر رہ کرتا تھا فیملی کے ساتھ نہیں تھا تو ہر مہینے کی شروعات میں جس دن سیلی آتی تھے اس دن ہم جاتے تھے ہم تین چار دوست تھے سب جاتے تھے مول میں شاپنگ کرنے ضرورت کی سامان لیتے تھے لیکن بہت سارا ایسا سامان لیتے تھے جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی ای کامرس پہ ہی کیوں نہ کر رہا ہوں چاہے ویب سائٹ مطلق آلنائن ہی کیوں نہ کر رہا ہوں یا پھر آپ مول میں کر رہے ہوں مول میں کیا ہوتا ہے نا بلنگ کاؤنٹر کے پاس اس طریقے کی چیزیں رکھیں تو یہ اٹریکٹ کرنے والی چوکلیٹ ہوتی ہیں کچھ نمکین ہوتی ہیں کچھ اچھے چیز اگر آپ بچوں کے ساتھ تو بچوں کے ٹوئیز وائیویرہ بھی ہوتے اس طریقے کی چیز ہوں گی کہ جاتے جاتے بھی انسان پیسہ دے کے جائے تو ایک سوپنگ لسٹ بناو جو چیز آپ کو ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کی چیز مت خریدو جو بھی ضرورت ہے وہ سوپنگ لسٹ میں بناو اور صرف وہی خریدو فالتو کی چیزیں کیونکہ فالتو کی چیزیں use بھی نہیں ہوں گی وہ صرف waste of money ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چوتھا پوائنٹ ہے دوستو بہت important ہے بہت important ہے میں نے تو یہ گلتی definitely کریے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے rent the thing that you use occasionally مطلب وہ چیزیں جو آپ بہت ہی کم استعمال کرتے ہو جیسے دو سال تین سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار آپ سوچ رہوں گے یہ کیا بات ہے بتاتا ہوں example ہے میرے پاس زندگی میں ایک بار use کرنی ہے ایک چیز اور ہم نے اس میں ڈالا ہے بہت سارا پیسہ بہت سارا پیسہ کیا ہے دوسروں کی تو نہیں بتاؤں گا اپنے ہی بتاتا ہوں شادی کے سمیں شیروانی کھری دی تھی میں نے شیروانی آئی تھی تیس ہزار کی ایک رات پہنی تھی شادی کے آہاں رات آج تک پڑی ہو یا آج تک کفرڈ میں رکھی ہے اب تیس ہزار روپے آپ کو سوچو تیس ہزار روپے کی شیروانی میں نے کھری دی ایک رات کے لیے صرف ایک رات پہنی میں نے اسے اور دوسرے ایک جامپل بتاتا ہوں دو بھائی گیا تھا میرا برادر تھا ینگا برادر وہ دو بھائی گیا ہوا تھا تو صرف اس لیے کہ وہ دو بھائی گیا دو بھائی میں تھوڑا بہت سستہ ڈی ایس ایل آر مل جائے گا میں نے ڈی ایس ایل آر مانگا لیا اب آپ یہ سوچو کہ وہ ڈی ایس ایل آر اتنا مہنگا آیا ہے اور جب بھی میں گومنے جاتا ہوں ویقیشن پہ جاتا ہوں تو خود کو ڈی ایس ایل آر کتنی جاتا سیٹنگ بھی نہیں آتی مجھے اور پھر میں کیا کرتا ہوں یا تو کیمرا مین ہائر کر لے تو ان پر خود کا ڈی ایس ایل آر ہوتا ہے وہ لوگ فوٹو کیستے یا پھر اپنے موائل سا ہی کام ہو جاتا ہے تو مطلعہ آپ یہ مانیے کہ اس ڈی ایل سیل آر کو بھی دو چار سال میں ایک بار یوز ہوتا ہے وہ بھی کوئی مجھا نہیں آتا اس میں کیونکہ خود کو اچھی سیٹنگ نہیں آتی ہے بڑیہ طریقے سے اس سے فورڈ آن کلک کرنا ہی بات ہے اس کے لیے ہمیں کیمروز ہائر کرنا پڑتا ہے تو پیسے تو وہاں بھی جا رہے دوست ہو جو ڈی ایس ایل آر اگر کوئی آدمی جیسے میں ہوں میں تو یوز بھی اچھے سا نہیں کر پاتا ہوں لیکن اگر آپ مان لے اچھے سا یوز کر بھی پاتے ہو تم بھی سال دو سال میں ایک دن کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک دو دن کے لیے ضرورت پڑتی ہے شیروانی تو میں نے آپ کو بتایا صرف ایک ہی بار ضرورت پڑتی جندگی میں تو اور بھی ایکزامپل ہوتے اس طریقے جو چیزیں آپ بہت کم یوز کرنے والے انہیں کھریدو مت انہیں رینٹ پہ لے لو بہت ساری چیزیں ہیں آرام سے رینٹ پہ ملتی ہیں ڈی ایس ایل آر تو ہر جگہ مل جاتا ہے فوٹوگرافر خود ہی مل جاتے ہیں ڈی ایس ایل آر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ شادی والے آئٹم ہوتے ہیں جو بہت مہنگی مہنگی ہوتے ہیں ایک بار use کرتے ہیں یہ بھی رینٹ پہ ملتے ہیں ہاں لوگ تھوڑی سی ایموشنل ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سادی تو جیبن میں ایک بار ہوتی تو ایسا تھوڑی لیکن تھوڑا سا practical ہوگی تو آپ چیزیں ضرور سمجھ میں آنے والی ٹھیک ہے اب جو پانچ پوائنٹ سنو book flight ticket on incognito mode مطلب کیا ہے incognito mode آپ سب جانتے incognito کیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو جب بھی ہم flight وغیرہ book کرتے ہیں اور flight ہی نہیں دیکھا جاتے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں flight کو example کی طرح لے رہا ہوں جب بھول book کرنے والے ہوتے جنرل عادت ہے ہم لوگ بہت بہت چیک کرتے بہت 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 بار website سے بہت بار چیک کرتے ہوتا کیا ہے کہ server کو معلوم پڑ جاتا ہے کچھ اس طریقے کی آپ جانتے کہ آج کچھ بھی آپ کا data آپ کی سوچ تک depend ہوگا یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے تو سب معلوم پڑ موڈ پر فلائٹ کی ٹکیٹ بک کرتے ہوں یہ آپ website سے کر سکتہ اب پر نہیں ہو پائے گا لیکن جب بھی آپ incognito پر کروگے تو definitely definitely آپ کو سستی پڑے کی کیون کیونکہ لوگ کیا انہیں لگتا ہے کوئی نیا کسٹومر آیا ہے اور نئے کسٹومر کو چیز تھوڑی سی نورمل ریٹ پہ دی جاتی ہے سستی بھاو پر دی جاتی جس سی کنو جائے ریگولر کسٹومر پر تو یہ چیز کو بہت اچھی طریقے سے دیان دکھو ان چیز کو جیسے بک وغیرہ کر رہے ہیں فلائٹ بلائٹ تو انہیں incognito mode پر کرو کیونکہ فلائٹ کی ٹکٹ میں بہت ویریشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ساتھ م appointment try to pay your loan early اپنے جو لیکن کوشش یہ کرو جلدی سی لون کو ختم کرو جس سے آپ ایک free life چیپ آو ٹھیک ہے آٹھ point سب کے لئے کم پلساری ہے health insurance سب کے لئے ضروری ہے آج کے سمیہ پر health insurance کو لے اینڈیا میں 10% بھی نہیں لیکن چاہیے گا سب کو ضرور health insurance life insurance سب کرو اتے کہا سے کرو انا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیبین کرتا لیکن جلدی کرو لوں جلدی کرو لوں کیونکہ جلدی کرو ہوگی تو کیا ہوگا آپ کی premium کم لگے گی اور وہ premium زندگی بر چلتی ہے life insurance جو term life insurance جو ہوتے ہیں آپ نے آج کرا لیا جیسے کسی نے 20 سال کی age پہ کرا لیا تو premium ہوگی وہ ہمیشہ وہی رہے گی اور اگر آپ نے term life insurance 35 سال کی عمر پہ تو premium بہت زیادہ چارج کری جائے گی اور زندگی بر چلے جیسے جتنی جلدی آپ term life insurance health insurance کرا لگو اتنا آپ کو فائدہ ہوگا چھوٹی premium آپ کے ساتھ زندگی بر رہنے والی سرف saving پر نہیں earning پر بھی دھیان دو saving تو ہم limited limit میں کر سکتے جیسے ہماری income ہی 50 یار تو ہم کتنا ہی save کر لیں 10 12 15 اور کتنا ہی save لیں میند جاس یاد لیکن ایک point ایسا ہے جسے unlimited بڑھ سکتے ہو ہے earning 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 جو ہوتے اسے آپ کتنا بھی بڑھ سکتے ہو تو فوکس کروں earning کو بڑھانے کے لیے اور earning جو میں بول سکتا ہوں پیس earning extra earning کے لیے آپ کو میرے ویڈیو دے رکھی ہے پروپر اس میں سب practical way ہم نے discuss کرے ہیں کہ ہم کہ سے earning کو generate کر سکتے ہیں اپنے لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوست اسی طریقے کی ویڈیو کے لیے اگر پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر آپ لگاتار اس طریقے کا content ایک better content دیکھنا مالوں پر جب اپنی family اپنی friends کے ساتھ تو ضرور ہی share کر دو چلو اور ایک بات اور پیسے income ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو کہیں جانے کی ضرور نہیں left side value ویڈیو پہ کلک کرو آپ کو مل جائے کی ڈیو ڈیو ڈیو